How to install Postman on Macbook اور Any Mac Operating System اگر آپ ہی اپنے Macbook میں Postman کو install کرنا چاہتے ہیں تو چلیس سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے Postman install کیا جاتا ہے کسی بھی Mac Operating System میں آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے وہاں پر آپ نے Postman سرچ کرنا ہے Postman سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے postman.com وہ آ جائے گی آپ نے یہاں پر download Postman پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے download پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کے سامنے download button ہے جیسے کہ Mac Intel Chip ہے اور Mac Apple Chip ہے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ وہاں پر نوان سے اس کو download کرنے جیسے کہ میں Mac Intel Chip پر اسے download کر دیتا ہوں جیسے کلک کریں گے یہاں پر تو اس کی downloading آپ کے براؤزر میں سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 124 MB کی فائل ہے جو آپ نے download کرنی ہے download کرنے کے بعد اب آپ اسے install کریں یہاں پر آپ اس کے اوپر double click کریں گے تو یہ installation کے لیے آپ کے Mac میں open ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل install ہو رہی ہے جیسے یہاں پر complete ہو گی تو یہاں پر آپ کو download folder میں لے جائے گا یہاں پر آپ نے postman app کو application folder میں drag and drop کرنا ہے اس کے بعد launchpad میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو postman app نظر آجے گی یہاں سے جیسے postman open کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ postman app جو ہے وہ میرے Mac میں open ہو چکی ہے اگر آپ یہاں پر نیا account create کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا personal email address type کرنا ہے اور create free account button اگر already account ہے تو یہاں پر login پر click کریں گے تو یہ آپ کو کسی بھی ایک default web browser پر لے جائے گا وہاں پر آپ کے سامنے sign in پیج آ جائے گا یہاں پر آپ email اور password سے جیسے sign کریں گے تو یہاں پر بھی sign ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں sign in from your brother to continue تو آپ اس طرح سے postman کو بہت آسان طریقے سے اپنے macbook میں install کر سکتے ہیں thanks for watching this video